شیکھر سمن کے بیٹے ادھین ان دنوں فیک نیوز یعنی کی جھوٹی خبر کا شکار ہو گئے ہیں خبر تھی کہ ادھین نے سیوسائٹ کر دیا ہے اس فیک نیوز کے ٹی وی پر آتے ہی فینس کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار والے بھی صدمے میں آ گئے تھے اس کے بعد ادھین نے خود اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو کے ذریعے فینس کو بتایا کہ ٹی وی پر چل رہی یہ خبر فیک ہے اور اس فیک نیوز کا ان کی فیملی پر کیا اثر پڑا ہے اپنے ویڈیو میں ادھین نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت ان کی خودکشی کی فیک نیوز ٹی وی پر چلائی جا رہی تھی اس وقت وہ اپنے کام کے سلسلے کے چلتے دلی میں تھے اور جیسے ہی ان کے گھر والوں نے یہ نیوز سنی وہ صدمے میں آ گئے انہیں لگاتار فون کرنے لگے لیکن کام میں ویس ہونے کی وجہ سے وہ ان کا کال ریسیو نہیں کر پائے جس وجہ سے ان کی ماں پر نشان ہو کر اپنے ہوش کھو بیٹھی انہوں نے میڈیا پر نشانہ ساتھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایسی فیک نیوز چلانے سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کا پریوار والوں پر کیا اثر پڑے گا خاص طور پر اس پریوار پر جو اپنا ایک بیٹا پہلے ہی کھو چکا اس سے پہلے شیکھر سمر اور ادھین نے سوچل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میڈیا دوارہ کیے گئے اس طرح کی غلط کاموں کے لیے وہ چینل کے خلاف لیگل ایکشن لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میڈیا کو ذمہ دار ہونا چاہیے نہ کہ نیوز کی ریس میں سب سے آگے رہنے کے لیے اپنی فیک نیوز چلا کر لوگوں کا جیون تباہ کرنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے اپنے فین سے سوچل میڈیا پر اس پوسٹ کو شیئر کر کے چینل کو بین کرنے کی اپیل بھی کی ہے ہمارے ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا ہے رائے ہمیں کامن سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیزٹل چانل ٹی وی نائن بھارت ورش اڈیزٹل چانل ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی